دین اللہ کی مزدید صرف اسلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاخرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین موضوع گفتگو جعلا سب سے پہلے مرحلے میں کچھ گفتگو ہو اور تعریف بیان ہو دیفنیشن بیان ہو جو حالہ کی تو پہلے مرحلے میں تھوڑی سی توجہ دلاتے ہیں قرائے کی جانب کہ اگر ہم کسی شخص کو کسی کام کے لیے قرائے پہ لیں گو کے اردو میں کسی شخص کو کسی کام کے لیے قرائے پہ لینے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر قرائے کی بجائے کسی شخص کو اجرت پر لیں تو جب اجرت پہ کسی شخص کو لیا جاتا ہے تو اجرت پہ لینے والا اور جس شخص کو اجرت پہ لیا جائے وہ دونوں موئین ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کام بھی موئین کیا جاتا ہے اور اس کام کے بدلے جو کچھ دینا ہو اس کو بھی موئین کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے میری یہ دیوار بنائی تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اور پھر اس شخص کو لے لیا جاتا ہے اس دیوار بنانے کے لیے لیکن وہ شخص موئین ہوتا ہے کہ اسی کو دیوار بنانی ہے اور جیسے ہی وہ کام شروع کرے یا اگر ہم نے اپنے گھر یا اپنے آفس نوکری پہ اسے بلایا ہے تو جیسے ہی وہ آئے چاہے ہم کام لیں یا چاہے ہم کام نہ لیں اس کی اجرت ہمیں دینی ہوگی مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی مزدور کو بلایا اور جو اس کی اجرت تھی جو ڈیلی ویجز پہ وہ لیتا تھا جسے اردو میں عام طور پہ دہاری کہتے ہیں اگر وہ چھے سو روپے تھی ہم نے اسے بلا لیا اور بلانے کے بعد بے شک کام نہیں لیا تو ہمیں چھے سو روپے دینے ہوگی تو یہ تو ایک مختصر سی گفتگ ہو گئی اجرت اور قرائے کے بارے میں تاکہ کلیر ہو جائے کہ جوالہ کیا چیز ہے جوالے میں ایک وہ شخص ہے کہ جو کسی کام کے لیے کہے اسے کہا جائے گا جاعل اور ایک وہ شخص کہ جس سے کام لیا جائے وہ کہلائے گا آمل اور جو پیسہ دیا جائے گا اسے یا جو چیز دی جائے گی اسے اس چیز کو کہا جائے گا جعل یا جعلیہ اب مثال دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ جوالہ کیا چیز ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار وغیرہ میں اس قسم کی خبر آتی ہے کہ اگر کسی نے ہماری گمشدہ اولاد کا ہمیں پتہ دیا تو ہم اسے دس ہزار روپے انام دیں گے تو اس مثال میں کام موئیہ ہے یعنی فلانے شخص کی اولاد کو ڈھوننا یا اس کا پتہ بتانا اعلان کرنے والا بلکل واضح ہے یعنی جائل اعوض کیا دیا جائے گا کیا چیز دی جائے گی اس کام کے بدلے پانچ ہزار روپے لیکن کام کرنے والا موئین نہیں ہے کام کرنے والا موئین نہیں ہے تو جوالہ میں عامل یعنی جس کو کام کرنا ہے بعض دفعہ موئین ہوتا ہے بعض دفعہ موئین نہیں ہوتا اب مثال دی جائے موئین کی تو وہاں پر بھی واضح فرق محسوس ہو جائے گا ایک ارائے میں اور جوالے میں فرق کیا ہے فرض کریں ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اس کمیس کو سی دو میں تمہیں اس کمیس کے سینے کی اجرت دوں گا سو روپے تو جیسے ہی وہ کمیس کو سینہ شروع کرے گا تو جتنی مقدار میں وہ کمیس سینے گا یا اگر وہ اپنا ٹائم لگا کے آ گیا تو بے شک ہم نہ سلوائیں اس کو ہمیں پیسے دینے ہوں گے اور اگر اس نے کمیس کاٹ لی اور بعد میں ہم یہ کہیں کہ ہمیں کمیس نہیں سلوانی تو ہمیں بلاخر اس کی وجرت دینی ہوگی تو جوالے میں بعض دفعہ عامل یعنی کام کرنے والا معین نہیں ہے جیسے کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے میرے بچے کو ڈھون دیا یا اگر کسی نے مجرم کی اطلاع دی یہ جوالہ ہے دوسری صورت کیا ہے کہ ہم کسی بھی شخص سے چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ درزی ہو چاہے کوئی بھی ہو اس سے ایک کہیں کہ اگر میرا یہ کام کر دیا اور یہ مکمل ہو گیا تو میں ازنے دوں گا آدمی مہین ہے قرائے میں کیا ہے کہ ہم نے اس کو عجرت پر لیا ہے یہاں پر کیا ہے کہ اگر کام ہو گیا پھر ہم پیسے دیں گے تو جوالہ دو طریقے کا ہے ایک میں عامل خاص ہے ایک میں عامل عام ہے عموماً دنیا بھر میں جو آلے کی جو عام قسم ہے جس میں عامل عام ہے وہ زیادہ مشہور ہے جیسے کہ اخباروں میں آتا ہے اگر کسی نے مجرم کی خبر دی اگر کسی نے ہماری اولاد کو دھون دیا اگر ہمارا گمشدہ مال دھون دیا اگر ہمارا گمشدہ جانور دھون کے دے دیا تو ہم اتنے پیسے دیں گے اب کچھ مسائل بیان ہو جو آلے سے ریلیٹڈ کہ اگر ہم نے کسی سے کہا کہ ہماری اقمیز سیدھو اور تمہیں اتنی اجرت دیں گے تو یہ تو ہو جائے گا اجرت اور کراہ لیکن اگر کہا جائے کہ اگر میری اقمیز سیدھی تو میں اتنے پیسے دوں گا یعنی کام مکمل ہونے کی صورت میں دوں گا اب اگر یہ شخص سینا چاہے تو سیئے نہیں سینا چاہتا تو نہ سیئے اسے ہم نے کرائے پر نہیں لیا ہے اسی طریقے سے اگر اس نے کام شروع کر دیا ہے تو ہم وہ کام ختم بھی کر سکتے ہیں لیکن جتنا اس نے کام کیا ہے اس کی اجرت دے نہیں ہوگی لیکن اگر اس نے کام شروع کیا ہے اور ایسا کام ہے کہ جسے اگر انکمپلیٹ چھوڑا تو جائل کو یعنی اعلان کرنے والے کو نقصان ہوگا مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میری آنکھیں صحیح ہو گئیں تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا پہلی مثال میں گفتگو یہ تھی کہ جائل معاملے کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں اب یہاں پر مثال یہ ہے کہ آمل یعنی کام کرنے والا اس ڈیلنگ کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں تو شرط یہ ہے کہ اگر اس سے نقصان ہوتا ہو جائل کو یعنی اعلان کرنے والے کو جس نے یہ اعلان کیا ہے جس نے یہ کہا کہ اگر میری آنکھ کو آپریشن کر دیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا تو شرط یہ ہے کہ میری آنکھ صحیح ہو گئی فرس کریں ڈاکٹر آپریشن کرنے میں مصروف ہو گیا یا ایک درزی کپڑے سینے میں مصروف ہو گیا تو اگر درزی کپڑے سینے میں مصروف ہو گیا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ آیا کپڑے سینے کے لیے کسی ایک گھر میں اور پھر اٹھ کے چلا گیا کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا تو اسی صورت میں اسے کچھ نہیں ملے گا اور وہ معاملے کو ختم کر سکتا ہے اور اگر اس نے ایک حد تک کام کر دیا تو کیونکہ وہ خود ختم کر رہا ہے تو وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر ڈاکٹر آپریشن کرنے میں مصروف ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اب آگے کام نہیں کرتا تو یہ جائز نہیں ہے کیوں کہ اس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے جو آلے کا اعلان کرنے والے یعنی جس کی آنکھ کا آپریشن ہو رہا ہے اس کو نخصان ہو گا یا یہ کہ اعلان کرنے والا کوئی اور ہے کسی اور کی آنکھ کا آپریشن ہو رہا ہے تو اگر اسے نخصان ہو گا اور ڈاکٹر یہ جانتا ہے تو وہ کام کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑ سکتا پس دوبارہ مسئلے کو بیان کریں کہ اگر کسی نے اعلان کر دیا اعلان کرنا کیسا ہے دو طرح کا ہے ہم نے بتایا کہ اعلان کرنے والا کہے کہ اگر کوئی بھی میرے بچے کو ڈھون کے لائے تو ایسی صورت میں معین نہیں ہے لیکن اگر کہا جائے کہ تم میرے بچے کو ڈھون کے لاؤ تم اگر میرے بچے کو ڈھون کے لے آئے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا تو یہ شخص کب طلب کر سکتا ہے مال فرض کریں کہ ہم نے کہا کہ تم اگر میرے بچے کو ڈھون کے لے آئے تو میں تمہیں دس ہزار روپے دوں گا تو جب یہ ڈھون کے لائے گا جب یہ دس ہزار روپے لے گا اب اگر میں نے اس سے کہہ دیا بچے کو ڈھون کے لاؤ بیچے میں انہیں ارادہ بدل دیا تو میں یہ کر سکتا ہوں اس نے کہا کہ ہاں میں لے آؤں گا بیچے کو کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں لے سکتا تو وہ معاملے کو وہ بھی ختم کر سکتا ہے لیکن اگر ہم نے کسی ڈاکٹر سے کہا کہ اگر تم نے میری یا فلانے شخص کی آنکھ کا آپریشن کر دیا اور صحیح آپریشن کیا اور اس کو نظر آنے لگا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا تو ایسی صورت میں آپریشن سے پہلے پہلے اگر جس شخص کی آنکھ کا آپریشن ہے اسے نقصان نہیں ہے تو ہم بھی ختم کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ڈاکٹر بھی ختم کر سکتا ہے اگر اس کو نقصان نہ ہو لیکن اگر دورانے آپریشن کسی کی آنکھ کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب آپریشن نہیں کرتا مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی صورت میں نقصان ہوگا اس شخص کو جس کی آنکھ کا آپریشن ہو رہا ہے چاہے وہ جائل ہو یعنی اعلان کرنے والا اور چاہے کوئی اور ہو جس طرح سے جائل کے لئے ضروری ہے کہ جعل کو یعنی جو قیمت دی جاری ہے یا جعلیہ یعنی جو کچھ معین کیا جارہا ہے اس کو کلیر کرے مثال کے طور پر اگر کسی نے میرے بچے کو ڈھون دیا تو میں اسے کچھ انام دوں گا تو کچھ انام کہنا کافی نہیں ہے لیکن اگر وہ شخص راضی ہے کہ نہیں میں کام کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لئے اگر وہ نے کچھ مجھے دے دیا تو لے لوں گا تو یہ بالکل الگ موضوع ہے لیکن بالاخر معین کرنا ہوگا کہ کیا ہے ہزار روپے دوں گا دس ہزار روپے دوں گا بیس ہزار روپے دوں گا وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ممکن ہے قربطن اللہ کام کرنا چاہ رہے ہوں لیکن کچھ لوگ ممکن ہے کہ کام کرنا چاہ رہے ہوں اس میں ان کو پیٹرول ان کا خرچہ ہوگا ان کو فون کرنے ہوں گے ان کو بھاگنا ہوگا ان کو دوڑنا ہوگا انہیں اپنی جوب چھوڑنی ہوگی پھر وہ کام کریں گے تو ایسی صورت میں وہ چیز معین ہو کہ ہم کیا دیں گے اگر وہ پیسے کی صورت میں ہوں تو پیسہ معین ہوں اور اگر وہ کسی اور صورت میں ہے گندم کی صورت میں جو کی صورت میں سونے کی صورت میں تو اس کے گرام معین ہوں یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو احکامیں جو آلہ کے بارے میں خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اداعات کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین